ایک چھوٹے سے شہر سے آنا اور ایک چھوٹی سی فیملی سے آنا مجھے سب کچھ سکھا گیا ہم نے ہر دکھ درد دیکھے ہم نے بہت ساری پرابلمز کو مل کے ایک ساتھ فیس کیا بہت سٹرونگلی فیس کیا ہر چیز میں ایڈجیس کرنا ہر چیز میں مینج کرنا مجھے میری فیملی نے سکھایا میں نے اپنی فیملی کے ساتھ شروع سے بچپن سے سب کچھ ایڈجیس اور مینج کیا جو ہے جتنا ہے اس میں خوش رہنے کی کوشش کی ایک چھوٹی فیملی سے ہونا آپ کو دوسروں کا دکھ درد سمجھنا سکھاتا ہے ویسے ہی میری پریوار نے مجھے دوسروں کا دکھ درد سمجھنا سکھایا اپنے ماں باپ کو دیکھ کی سیکھا ہے دوسروں کی مدد کرنا دوسروں کی ہیلپ کرنا اور ویسے ہی انہی سنسکاروں کو لے کے یہاں آج پہنچی ہوں میں بہت چھوٹی تھی تب سے میرا سپنا تھا موڈلنگ کرنا موڈل بننا اور ساتھی ساتھ دوسروں کی ہیلپ کرنا اپنی سٹی کے لیے اور اپنی کنٹری کے لیے کچھ بڑھا کرنا انڈیاز میس ٹی جی پی سی نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اس کیمپین کو شروع کروں مجھے ہمیشہ سے اپنے شہر کے لیے کچھ کرنا تھا لیکن ٹی جی پی سی ایک ذریعہ بنا میرے اس دا کلین گنگا ریور کیمپین کو شروع کرنے کا اپنے شہر کو صاف دیکھنے کا یہ سپنا اب پورا ہوتا ہوا دکھ رہا ہے میرا سپنا ہے کہ میں اپنی گنگا کو صاف دیکھ سکوں اور اس کا میں حصہ بن سکوں کیونکہ میں بھگوان سے بھی بہت جڑی ہوئی ہوں اور ہر سال ہم گنیش چطورتی، نیورات اور دیوالی کے بعد گنگا جی میں مورتی و سرجن کے لیے جاتے ہیں جو کی غلط ہے جو ہماری گنگا کو گندہ کرتا ہے ہندو دھرم کے حساب سے ہم گنگا جی کی بھی پوجا کرتے ہیں اور مورتی پوجن بھی کرتے ہیں اسی مورتی پوجن کے بعد ہم انہیں گنگا جی میں فیک دیتے ہیں جو کی نہ صرف بھگوان کا اپمان ہے بلکہ ہماری گنگا کو بھی میلا کرتا ہے ہمیں نہ صرف گنگا جی کو صاف کرنا ہے بلکہ لوگوں کے اندر یہ اویرنس فیلانی ہے کہ یہ غلط ہے لوگوں کو یہ بتانا ہے لوگوں کو اس بارے میں سمجھانا ہے اور ساتھ ہی ساتھ پڑھانا ہے کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے ہماری گنگا کے لیے ہمارے بھگوان کے لیے جن کی ہم پوجا کرتے ہیں ہماری گنگا کے لیے جن کی ہم پوجا کرتے ہیں کیمپین کتنے بھی چلائے جائیں لوگوں کو اویر کرنا اور سمجھانا بہت ضروری ہے اس کیمپین کے تھروں نہ ہی صرف ہم گنگا کو صاف کریں گے بلکہ وہاں آس پاس کے لوگوں کو یہ بھی سمجھائیں گے کہ اپنے گنگا کو کیسے صاف رکھیں ہم سب کو مل کے گنگا جی کو صاف رکھنا ہوگا اور کچھ بہت آسان طریقے ہیں جو گنگا جی کو صاف رکھنے میں مدد کر سکتے ہیں ہم ویسرجن کے بعد اکثر دیکھتے ہیں کہ مورتیاں گنگا کنارے ایسے ہی پڑی رہتی ہیں جو کہ بہت گلت ہے بھگوان کا بھی اپمان ہے اور گنگا جی کو بھی وہ گندہ کرتا ہے ان سب کی جگہ ہم ان مورتیوں کو اپنے گھر کے گارڈن میں بھی ویسرجت کر سکتے ہیں گھر میں پانی سے بھری بالٹی میں بھی ہم مورتی ویسرجن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت طریقے ہیں لیکن گنگا جی کے کنارے اس طرح سے مورتیاں فیکنا اور گنگا جی کو گندہ کرنا اس میں کوڑا فیکنا یہ سب بالکل ٹھیک نہیں ہے ہم اکثر یہ سب چیزیں دیکھ کے باتیں کرتے ہیں کہ یہ گلت ہے لیکن ہم اس کے لئے ایک سٹیپ بھی آگے نہیں بڑھاتے ہیں ہمیں خود آگے بڑھ کے ایک سٹیپ آگے بڑھانا چاہیے جس سے ہم اپنی گنگا کو خود صاف کر سکیں ہمیں ہمارے فرض سمجھنے ہوں گے ہمیں ہمارے ایفرٹس ڈالنے ہوں گے اگر ہمیں ہماری گنگا کو صاف دیکھنا ہے تو ہمیں کوشش کرنی پڑے گی ہمیں ایک سٹیپ آگے بڑھانا ہی ہوگا اب یہ ہماری ڈیوٹی ہے اب یہ ہمارا فرض ہے اب ہمیں اپنی گنگا کو صاف خود رکھنا پڑے گا بلکل ویسے ہی میں نے ایک سٹیپ لیا ہے اپنی گنگا کو صاف کرنے کا تکلین گنگا ریور بھائی آشی بھگا اور مجھے یہ راستہ دکھایا ہے مس انڈیاز ٹی جی پی سی نے مجھے یہ موقع دیا ہے وہ پاور دی ہے بولنے کی وہ پاور دی ہے اس کیمپن کو چلانے کی انڈیاز مس ٹی جی پی سی نے میرا پلان نہ ہی صرف گنگا کو کانپور میں صاف کرنے کا ہے بلکہ اس ہر جگہ پہ گنگا کو صاف کرنا ہے جہاں جہاں پورے انڈیا میں گنگا ہے بہت اچھے طریقے سے کرنا چاہتی ہوں ہمارا کانپور سب سے زیادہ گنگا کو لے کے جانا جاتا ہے تو میں سب سے پہلے اپنے کانپور کے لوگوں کو اویر کروں گی اور کانپور کے ہر ایریا میں جہاں جہاں گنگا ہے اسے صاف کروں گی اپنی گنگا کو صاف دیکھنے کا یہ سپنا میں ضرور پورا کروں گی اور آنے والے ہر گنیش چطرتی نیورات اور دیوالی پہ ہمیں ہماری گنگا صاف دکھے گی اور نہ ہی ہمیں مورتیاں کہیں گنگا کنارے پڑی ملیں گی تھانک یو سو مچ